خوجی ٹی وی کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنگرامی پاک فوج اور ذہین پاکستانی انجینئرز نے دفاعی میدان میں ایک اور اہم کامیابی حاصل کر لی ہے وطن کے سپوتوں نے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا امریکہ اسرائیل اور یورپ حیران ہے کہ کیسے پاکستان نے آئی سی بی ایم ٹیکنالوجی حاصل کی تیمور نامی بیلسٹک میزائل پاکستان کے خطرناک ترین ہتھیاروں میں شمار ہو چکا ہے اس میزائل کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا اس کی رینج اس قدر زیادہ ہے کہ یہ امریکی شہر نیو یارک کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ پاکستان نے چین سے کون سا خطرناک ڈیفنس سسٹم خرید لیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو آگاہی دی جائے گی مگر یہاں حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے ہیں نیز ہماری انکافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے چلتے ہیں آج کس اہم موضوع کی جانے معزیز خواتین و حضرات پاکستان کی مسلح افواج ہمہ وقت سرادوں کی حفاظت پر معمور ہیں اور یہ افواج دنیا بھر میں اپنے پیشہ ورانہ رویہ کے لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں پاک افواج نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کر کے دنیا کو اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا اور دیگر ملکوں کی افواج کے لیے ایک عالی مثال قائم کی شروع دن سے ہی پاک فوج کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا سب سے بڑی مشکل ہمیں شر پسند ہمسائے کی صورت میں ملی سرادی طرح آزاد کی وجہ سے پاکستان کو اپنی دفاعی صلاحیت کو وقت کے ساتھ بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ دشمن ملک بھارت آئے روز خطرناک جنگی ہتھیار خرید کر خطے کے امن کو دو پر لگانے کی کوشش کرتا ہے جب سے مودی نے بھارت کے اقتدار پر قبضہ کیا ہے اس وقت سے بھارت کی شرنگیزیوں اور لائن آف کنٹرول پر جاریت میں واضح تیزی آئی ہے لیکن پاکستان نے ہمیشہ دشمن کو مو توڑ جواب دیا جس کی تاریخی مثال ستائیس فروری کا واقعہ ہے جس میں بھارتی فضائیہ کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑ دفاعی میدان سے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کے خطرناک ترین میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جسے آئی سی بی ایم کہا جاتا ہے پیارے دوستو آئی سی بی ایم یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل وہ میزائل ہوتا ہے جس کی رینج پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ ہو اور اس میزائل کو بنانے کے لیے ایم آئی آر وی نامی ٹیکنالوجی کا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے انتہائی مشکت کرنی پڑتی ہے اور پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی اسی وقت ہی حاصل کر لی تھی جب پاک فوج کی جانب سے ابابیل نامی خطرناک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا اندر کی خبروں کے مطابق پاکستانی سپوتوں نے تیمور نامی ایک میزائل تیار کیا ہے جس کی رینج پاکستان کے دیگر تمام میزائلوں سے زیادہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں آئی سی بی ایم اور ایم آئی آر وی دونوں ہی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے بین البریازمی میزائل تیار کر لیا ہے پاکستان کے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے حوالے سے چند افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل امریکہ کے شہر نیو یارک تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی بھارت کا شہر دلی ہی نہیں اب امریکہ کا مہنگا ترین شہر نیو یارک بھی پاکستانی میزائل کے نشانے پر ہے کسی بھی چھیڑ خانی کی صورت میں پاکستان دشمن کے پرخچے اڑا سکتا ہے تیمور نامی پاکستانی آئی سی بی ایم میزائل کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ کئی وار ہیڈز لے جانے کی طاقت رکھتا ہے اور ٹارگٹ کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے جبکہ اس میزائل میں ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے جس کی مدد سے یہ میزائل ریڈار سسٹم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے پاکستان کے اس ایک میزائل نے امریکہ اور بھارت کے تمام ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنا دیئے اور مستقبل قریب میں پاکستان اس کی مدد سے اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے ناظرین گرامی یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ دفاعی میدان میں پاکستان اور چین ایک ساتھ سفر کرتے ہیں پاکستانی ذہین انجینئرز چینی ماہرین کے ساتھ مل کر نئی نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں اور یہ اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی مشترک کافشوں سے اب تک کئی شاکار تیار ہوئے ہیں جنہوں نے عالمی دنیا کو بھی دنگ کر دیا گزشتہ سال کے شروع میں پاکستان نے چینی ساختہ ائر ڈیفنس سسٹم ال وائی ایٹی خریدا جس نے پاکستان کی دفاعی قوت میں بڑا اضافہ کیا تھا اور بھارتی فوج اور شر پسند اناثر اسی دفاعی سسٹم سے کافی خائف دکھائی دیئے مودی کے دور میں جس طرح پاکستان کو تھمکیاں دی جا رہے ہیں اور کشمیر سمیت لڈاک گلگت بلتستان اور کارگل پر چڑھائی کے منصوبے بنایا جا رہے ہیں اس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ بھارت امن کی بھاشا نہیں سمجھتا اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے چند ماہ سے سفارتی اور دفاعی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے جارہانہ رویہ اختیار کر لیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بہترین سفارتکاری کی مدد سے بھارت کے مکروض چہرے کو بے نکاب کیا جا رہا ہے دوسری جانب پاک فوج بھی اپنے تئیم بھرپور تیاری میں ہے اس حوالے سے ایک عام خبر یہ ہے کہ پاکستان نے چائنہ سے ایک اور مضبوط دفاعی سسٹم خریدنے کا معایدہ کر لیا ہے دراصل یہ معایدہ گزشتہ سال کے وسط میں کیا گیا تھا اور اندر کی ایک خبر کے مطابق ایف ڈی ٹو تھوزنڈ نامی خطرناک دفاعی سسٹم پاکستان کو محصول ہو چکا ہے تاہم قومی سلامتی کی خاطر اس خبر کو آفیشلی بریک نہیں کیا جا رہا دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ روس اور بھارت کے درمیان ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی فرامی کے بعد پاکستان نے بھی ایر ڈیفنس میزائل سسٹم کی خریداری پر غور کیا جس کے نتیجے میں پاکستان نے ترکی اور چائنہ سے اہم معایدے کیے تھے ناظرین گرامی بھارت کی جانب سے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع کرنے کے اس فیصلے کے بعد پاکستان بھی اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ایر ڈیفنس سسٹم خریدنے پر مشہور ہوا پاکستان ہر ممکن طور پر ہتھیاروں کی دوڑ کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہتا ہے تاہم پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط ترک کرنے سے بھی غرفلت نہیں برت سکتا اس لیے پاکستان اپنے دوست ملک چین سے دنیا کا جدید ایف ڈی ٹو تھاؤزنڈ لانگ رینج ایر ڈیفنس میزائل سسٹم خرید چکا ہے جدید ایف ڈی ٹو تھاؤزنڈ لانگ رینج ایر ڈیفنس میزائل سسٹم کسی بھی قسم کے فضائی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کی بدولت کوئی بھی ملک پاکستان پر میزائل یا فضائی حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا اس دفاعی سسٹم کے پاکستانی دفاعی بیڑے میں شامل ہونے کے بعد بھارتی فضائیہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ جدید ایف ڈی ٹو تھاؤزنڈ لانگ رینج ایر ڈیفنس میزائل سسٹم کی موجودگی میں بھارتی فضائیہ کبھی بھی پاکستان پر حملہ نہیں کر پائے گی پاکستان اور چین کے درمیان تیپ پانے والے اس معایدے کو پاکستانی دفاعی تاریخ کا اہم ترین معایدہ تصور کیا جا رہا ہے پاکستان نے اپنا جہوری پروگرام انیس سو ستر کی دھائی میں شروع کیا اور اس کے بعد تیزی سے ترقی کی منازل تیہ کی آج پاکستان نہ صرف ایک جہوری طاقت ہے بلکہ اس کے جہوری میزائل دنیا میں بہترین مانے جاتے ہیں پاکستان کا سینتیس میل یعنی ساٹھ کلومیٹر تک مار کرنے والا نصر نامی ٹیکٹیکل میزائل ایک ایسا جہوری میزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے ہتف میزائل ایک ملٹی ٹیوب بیلسٹک میزائل ہے یعنی لانچ کرنے والی وحیقل سے ایک سے زائد میزائل داگے جا سکتے ہیں غزنوی ہائپرسونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے جبکہ اس کی رینج دو سو نوے کلومیٹر تک ہے عبدالی بھی سپرسونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے جبکہ اس کی رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک ہے غوری میزائل میڈیم رینج کا میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور سات سو کلو گرام وزن اٹھا کر پندرہ سو کلومیٹر تک جا سکتا ہے شاہین ون بھی ایک سپرسونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو کہ سات سو پچاس کلومیٹر تک روایتی اور جہوری موادلے جا سکتا ہے غوری ٹو ایک میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے شاہین ٹو زمینی بیلسٹک سپرسونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے اور اس کی رینج بھی دو ہزار کلومیٹر ہے شاہین ٹری میزائل نو مارچ دو ہزار پندرہ کو ٹیسٹ کیا گیا اس کی پہنچ دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک ہے اور اس کی بدولت پاکستان کا ہر دشمن اب رینج میں آگیا ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے ناظرین اگرامی دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی پانچویں سب سے بڑی فوج ہے جس کی تعداد چھ لاک بیس ہزار ہے عالمی رینکنگ میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی گیارویں سب سے طاقتور فوج مانا جاتا ہے حالانکہ دفاع پر خرچ کرنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں تیسویں نمبر پر ہے پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی کے اندرونی نیٹ ورک کو دس سال سے بھی کم عرصے میں کچل کر رکھ دیا یاد رہے کہ یہی چیلنج شام، لیبیا، یمن اور عراق کو بھی درپیش تھا لیکن یہ تمام ممالک ان خطرات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور ستر ملکوں کا فوجی اتحاد سترہ سال میں بھی مسلح گروہوں کو شکست نہیں دے سکا پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت ہے پاکستان دنیا کے ان طاقتور ممالک میں شامل ہے جو تھرڈ اور فور جنریشن کے لڑاکہ تیارے عبدوزیں، جنگی بحری جہاز اور سیٹلائٹس بھی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا نوجوان آبادی کے لحاظ سے پانچوان اور رکبے کے لحاظ سے پینتیسویں بڑا ملک ہے معاشی میدان میں دیکھا جائے تو پاکستان پر چیزنگ پاور کے لحاظ سے دنیا کی چوبیسویں اور جی ڈی پی کے لحاظ سے اکتالیسویں بڑی اکانمی ہے یعنی پاکستان کی مالی صورتحال دنیا کے ڈیڑھ سو ممالک سے بہتر ہے پاکستان کے شہریوں کی سالانہ آوست انکم سولہ سو انتیس ڈالر ہے جو کہ بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے عالمی معاشی اداروں کے مطابق پاکستان دوہزار دیس تک دنیا کی بیسویں بڑی معاشی طاقت بننے کی طرف جا رہا ہے جبکہ دوہزار پچاس تک اٹلی اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان دنیا کی سولویں بڑی معیشت بن سکتا ہے جی تو پیارے دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کافی حد تک اپ ڈیٹ ہوئے ہوں گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان